بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی دوازارہ کیس پر بڑی اہم پیشرفت کراچی کی سٹی کوٹ کے اندر ہوئی ہے اور اس سے بھی پہلے لاہور ہائی کوٹ کے اندر زہیر نے اپنی زمانت کے لیے ایک اپلیکیشن موف کی ہے یہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے اس کیس میں بہت بڑی کلیر پوزیشن جو ہے اب مہدی کازمی صاحب کے لیے بن رہی ہے یعنی کیس کافی زیادہ ان کا مضبوط ہو چکا ہے اس سب کے ساتھ دو اہم ترین جو اس کیس کے شامل لوگ تھے اس کیس کے اندر بالخصوص نکاحان اور ایک گواہ ان کی زمانتوں کے لیے درخواست جو ہے وہ مسترد ہو چکی ہے یہ لوگ اب سلاحوں کے پیچھے ہیں ان کی اس درخواست زمانت مسترد ہونے پر ادالت کے اندر بہت دلچسپ قسم کا مقالمہ ہوا پہلے آپ جبران ناصر کا یہ ویڈیو کلپ سن لیجئے اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جانے کی ضرورت زہیر کو کیوں پیش آئی اب وہ گرفتاری سے نیم بچ سکتا تمام تر راستے بند ہو چکے ہیں وہ تمام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیچ کو ضرور فالو کریں بل آئیکن پر بکلی کیجئے تاکہ آپ اپنے والی اپڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا ویڈبیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے ملوڈ آج کیا کاروائی رہی آج ہی آپ کے علمے ہیں کہ پوسٹر ایس بیل لگی ہوئی تھی اس میں جو مرکزی کیس کا جو نکاح خواہ ہے اس کی اور ایک گواہ عزگر علی کی تو غلام مصطفہ نکاح خواہ عزگر علی کی بیل تھی ہم نے اس میں آرگیو کیا کہ حقائق کیس کے اور فیٹس بدل گئے ہیں جب بچی کی نئی ایج آئی ہے اس کے علاوہ جو نکاح خواہ کے حوالے سے اسپیسیفک انسٹرکشنز ہیں لہور ہائی کورٹس کی بھی اور سندھ کے قوانین کے حوالے سے بھی کہ جب تک وہ ایج ویریفائی نہ کر لیں کردنشلز ویریفائی نہ کر لیں آپ نے زبانی سن کے اور وہ بھی نہیں پتا کس حالات میں اس نے گواہی دی آپ نے ایک نکاح نامے پر اس کی عمر اٹھارہ لکھے نکاح نامے کو ایج سرٹیفیکٹ بنا دیا اور کنسیلمنٹ آف کڈناپنگ جس کی اتنی سزا جتنی کڈناپنگ کی ہوتی ہے اس میں آپ نے اپنا حصہ ڈالا اس کے علاوہ جو اس کے اندر باقی افینسز آلڈی زیر انویسٹیگیشن ہیں اس کا ہم نے ذکر کیا مزید یہ کہ جو بیل اپلیکیشن آج فائل کی گئی تھی اس میں کے بعد ریویل نہیں کی گئی عدالت کے سامنے کہ جی یہ سی کلاس چلان کینسل ہو چکا ہے اس میں فردر تفتیش آ چکی ہے اس میں بیس تاریخ کو سپلیمنٹری چلان کیلئے رکھا ہوا ہے وہ معاملات بھی آنے جائیں ہیں اور پھر کرمنل میٹرز کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کے جو ریسنٹ ججمنٹس ہیں دیکھیں بچی کی سیٹمنٹ پر ابھی تک جو بات ساری ہو رہی ہے وہ حفظے بیجا کے اندر ہلائی کیا گیا تھا تینٹیٹیف کیس ہوتا ہے کہ بچی کو چھوڑنا ہے کی نہیں جہاں کرمنل ٹرائل ہوتا ہے اور کرمنل افنسز ہوتے ہیں کٹناپنگ کے حوالے سے سیکشل افنسز کے حوالے سے وہاں انڈر ایج بچی کی سیٹمنٹ پر غور نہیں کیا جاتا بیل بھی ڈینائی کی جاتی ہے سزائے بھی دی جاتی ہیں تو آج الحمدللہ عدالت نے ہمارے موقع سے اغیر کیا ہم شکر گزارے ہیں پرسیکیوٹر صاحب کے بھی ان کے بھی دلائل ہماری سپورٹ میں تھے اور اکارڈنگلی عدالت نے جو ہے وہ ڈسمس کر دیئے گئے تینکیو ساکر سر کیا ہوا آج دلائل میں بیس تاریخ فائنل انیویسٹیگیشن کے بعد صد اللہ دکیز مضبوط ہو رہا ہے بچے اچھا آلی جا رہا ہے بہرحال بیس تاریخ کو جو ہم فائنل دیں گے سپلیمنٹری چالان اس کے بعد جو ہے نہیں ان دو ملدمان کے اب زمانہ دا عدالت میں فیلال منظور نہیں کی نہیں کی بیس بیس کے بعد فائنل چالان کے بعد اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساکر جس طرح آپ نے اس ویڈیو کلپ کو سنا اور اس میں پھر اس ویڈیو کے اختتام پر پھر تفتیشی افسر شکو شاہانی ان سے بھی تو آفیوں نے سوال کیا کہ کیس تو اب مضبوط ہو رہا ہے تو ان نے ایک ہاں میں اس کو ٹال دیا اور یہ کہا کہ بیس تاریخ جو ہے وہ اس میں دوبارہ سے ایک چلان پیش کرنا ہے ظاہرہ کے نئے مقدمات لگا کر اور اس کے بعد پھر عدالت جو ہے وہ اس معاملے کو پروسیڈ کرے گی اب اہم معاملہ یہ ہے کہ پہلے جس طرح کا ایک انوارمنٹ بنا ہوا تھا کہ صرف سندھ ہائی کورٹ کا پہلے والا فیصلہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو دعا اور ظاہر کے معاملے پر دعا کو ظاہر کے ساتھ یا والاین کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی تھی سندھ ہائی کورٹ نے گوہٹ کر دیا تھا اس معاملے کا کیونکہ جو اس معاملے پر ایک بہت بڑی پیش راپس پر نئی میڈیکل رپورٹ کے سورت میں سامنے اور اس نئی میڈیکل رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد وہ جو سندھ ہائی کورٹ کی ڈائریکشن تھی وہ پوری ذرا سے سٹراپ ہو گئی تھی اور پھر اس پر کیونکہ جبران ناصر نے کپلیکشن بھی فارورٹ کر دی تھی کورٹ کے اندر کے آپ کا جو پہلے والا فیصلہ ہے اب اس کے برخلاف جو ہے یہ نئے حقائق سامنے آ چکے ہیں لہٰذا اب ظہیر جو ہے اس کا جو بھی معاملہ ہے دعا کے ساتھ اس پر اپنے چارجز لگا جائیں اثر نو تحقیقات اور پھر یہ تمام ترچیزیں تو اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ سٹی کورٹ کے اندر بھی آج جس طرح کی چیزیں ہوئیں یہاں پر بھی ایک اپلیکشن فارورٹ کی گئی تھی نکاح خان جو ہیں اور ان کے ہمراے گواہ اسکر یعنی نکاح خان مصطفیٰ اور اسکر جو ہیں وہ گواہ تھے انہوں نے ایک اپلیکشن دے رکھی تھی اور یہ شاید سب کچھ پلائننگ کے ساتھ ہو رہا تھا کیونکہ آج ہی کے روز اللہور آئی کورٹ کے اندر زہیر اپنے وکیل کے ہمراہ آئے اور ان نے کپلیکشن فارورٹ کی کہ کیونکہ اب میڈیکل رپورٹ آ چکی ہے نئے سرے سے تحقیقات ہو رہی ہیں تو ان کے وکیل نے یہ عدالت کو بتایا کہ اب خطشات ہیں کہ انہیں گریفتار کر لیا جائے تو عدالت نے ان سے پوچھا کہ ان کو کیسے معلوم ہے کہ پولیس انہیں گریفتار کر لے گی سارے عدالت سوالات اور جوابات کرتی ہے تو انہیں ایک آگئی کیونکہ ایک تو میڈیکل بورٹ کے رپورٹ آ چکی ہے اب نئے سرے سے تفتیش ہوگی نئے دفعات لگیں گی تو ظاہر ہے کہ زہیر جو ہے اس کے لیے اب زمانت قبلت گفتاری بڑی ضروری ہے تو پھر لاہور آئی کورٹ نے تقریباً چودہ جولائی تک کی مولت دی ہے زہیر کو کہ وہ کراچی کی عدالت جو ہے اس کے سامنے تمام تر چیزیں کر کے پھر چودہ جولائی کو واپس لاہور آئی کورٹ کے سامنے سرنڈر ہوں لاہور میں کانون نافذ کرنے والے داروں کے سامنے یعنی آپ نے آپ کو کانون کے حوالے کریں لیکن جو کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں جنرلسٹ انہوں نے یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ آلٹیمیٹلی کراچی کے اندر ہی آئے گا کیونکہ ایک اور چیز کا انکشاف ہوا جب آپ سٹی کورٹ میں آج جو جبران ناصر لائل دے رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ نکاح خان جو مصطفیٰ ہے وہ گریفتار ہوئے کراچی سے جبکہ پولیس نے اپنی تحقیقات میں اور اپنی رپورٹ میں دالوں کو یہ بتایا تھا کہ ہم نے انہیں لاہور سے گریفتار کیا تو اس معاملے پر بہت زیادہ ایک حیران کن طور پر اس معاملے کو دیکھا گیا ظاہر ہے کہ جو جبران ناصر ہیں مہدی کازمی کے وکیل ان کے اپنے بھی سورسے ہیں اور بڑے قابل وکیل وہ سمجھے جاتے ہیں تو انہوں نے اس پورے معاملے میں بہت تھوس قسم کے لائل دیئے ان دو لوگوں کے حوالے سے جس میں اسکر اور مصطفیٰ ہیں جن میں مصطفیٰ نکاح خان اور اسکر گواہ تھا ان کی آن سے کیونکہ ان لوگوں نے اپلیکیشنز یعنی گریفتاری سے قبل زمانت کی درخواستیں دے رکھی تھی تو ان کی درخواستیں زمانت جو ہے وہ عدالت نے مستعلق کر دی جبران ناصر کے لائل سنتے ہوئے کیونکہ ایک تو ان کی گریفتاری جو ہے وہ اس کا انکشاف ہو رہا ہے کہ وہ کراچی سے ہوئی اور پھر یہ کہ یہ لوگ بھی اسی طرح کے جرم کے مرتقب ہو رہے ہیں جس طرح سے جبران ناصر نے منچن کیا کہ ایک تو without any verification نکاح خان صاحب جو ہیں وہ نکاح پڑھا دیتے ہیں حالانکہ ان کو بچی یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ شیعہ مسلک سے ہے تو شیعہ مسلک کے ہاں یوں بھی ولی کی اجازت کے باہر نکاح نہیں ہوتا تو اب جبران ناصر یہ کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح کے چارجز اسی طرح کے جرم کے مرتقب ہوئے جیسے کہ ظاہر یعنی اغواہ کرنے میں برابر کا ہاتھ ان کا رہا ہے بچی کو تو اب اس لیے پھر تو طائرہ کے جو گواہ تھے اسکر وہ اس تمام تر چیز کو دیکھ کر سگنیچر کر رہے ہیں یہ دیکھے جانے بغیر لڑکی کانا سے آئی اغواہ ہوئی لائی گئی اپنی مرد سے آئی تو یہ تمام تر لوگ جو ہیں یہ برابر کے شریک ہیں تو اس میں دو لوگ مزید یعنی کہ اسکر اور مصطفیٰ یعنی گواہ اور نکاح خان صاحب جو ہیں ان کی زمانتیں مسترد ہو چکی ہیں اور یہ اب صلاحوں کے پیچھے ہیں یہ امپورٹن ڈیولپنٹ ہے اس سب کے بعد اب بیس تاریم تاجار یہ بڑی اہم ہوگی جب پولیس نیا چالان پیش کرے گی عدالت کے اندر اس کے بعد پھر معاملہ کس جانا جائے گا یہ بڑی اہم پیش رفت ہوگی چلوکہ تو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہمارے فیس بک فیڈ کو ضرور فالو کریں اسٹراغرام پر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اللہ حافظ